ایلو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی شاہد اقبال سمو ویلکم بیک ٹو ٹک ٹوک شاپ ٹریننگ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے اباؤٹ ٹک ٹوک شاپ سورسنگ پرڈکٹ سورسنگ پرڈکٹ سورسنگ آپ کہاں سے کر سکتے ہیں پچھلا لیکچر ہمارا تھا پرڈکٹ ریسرچ پہ کہ آپ ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے پرڈکٹ سورسنگ کا کہ آپ ان پرڈکٹس کو جو آپ نے ریسرچ کی تھی جو ہنٹ کی تھی جو فائنڈ کی تھی ان کو آپ کہاں سے سورس آؤٹ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ depend کرتا ہے کہ آپ کا بزنس موڈل کیا ہے if you are going to do ڈی ایس آر وائٹ لیبل then you need to find local suppliers اس کے لیے وجہ یہ ہے اس کی کیونکہ اگر ہم local supplier کو سورس نہیں کریں گے تو آپ کی shipping یا delivery days جو ہے جو time ہے وہ بڑھ جاتا ہے again سمجھئے گا اگر آپ یوکے کے اندر ڈی ایس یا وائٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں for testing purpose initially ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے جو میں نے پچھلے لیکچر میں آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ top 10 products کس طرح نکالیں گے تو اس کے لیے ہمیں local suppliers چاہیے ہیں like amazon.co.uk like UK کے بتا رہا ہوں ہیں اگر آپ کو UK کے اندر suppliers چاہیے ہیں تو آپ کو teamu.co.uk سے لے سکتے ہیں آپ sheen سے لے سکتے ہیں آپ ebay سے لے سکتے ہیں آپ amazon سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ٹک ٹوک کے اندر جو آپ کو ٹک ٹوک shipping time دیتا ہے وہ دیتا ہے UK کے اندر 11 دن جس میں سے 4 دن آپ کو دیتا ہے tracking information provide کرنے کے لیے 7 دن آپ کو وہ دیتا ہے کہ آپ کا order 7 دن کے اندر deliver ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو آپ کا late dispatch rate یا delivery time دونوں hurt ہوتے اور اس سے آپ کی product کی ranking گرتی ہے تو let's suppose آپ نے یہ watch آپ نے یہ watch جو ہے وہ ڈونڈی ہے product research کے دوران اور آپ کو اب یہ watch بیچ رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے teamo پہ sheen پہ amazon پہ ebay پہ whatsoever اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ watch کون سی retail market پہ بگ رہی ہے then you need to search the shipping method of that supplier جو بھی supplier آپ کو ملتا ہے ان پلیٹ فارمز کو ان کا shipping method ان کا delivery time آپ load down کریں کہ آپ کو کتنے دن میں deliver کریں گے اور وہ آپ کو کتنے دن میں ship کریں گے یہ ساری چیزیں note کریں اور جو match کرتا ہے ٹک ٹک ٹوک کے delivery and shipping time سے آپ اسی supplier سے inventory purchase کریں گے for white level ڈیس جب later on آپ جب wholesale کی طرف جاتے ہیں آپ نے test کر لی ہے products تو now you can also ship you can also source products from alibaba aliexpress ٹھیک ہے ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کیونکہ alibaba aliexpress directly ایک product ship ہوتی ہے UK میں اس میں یہ ہے کہ delivery time 15 دن ہے کسی کا 13 دن بھی ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے directly ship کر رہے ہیں لیکن میں یہ suggest نہیں کروں گا آپ جب تک first phase پہ ہیں آپ local suppliers کو ہی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی list میں جاتے ہیں US کی طرف اگر آپ کو US میں suppliers چاہیے تو US is capitalist country اور وہاں پہ drop shipping وہاں پہ بڑے drop shippers ہیں basically drop shipping کوئی گناہ کوئی اتنا بڑا illegal کام نہیں ہے وہاں پہ allow کیا جاتا ہے اور as long as آپ policies اور law کے مطابق کر رہے ہیں تو US کے اندر آپ سپلائر کے options بڑھ جاتے ہیں UK میں آپ کے پاس team و شین تھا ایمازون تھا ایبے تھا یہاں پہ آپ کے پاس cj drop shipping ہے وہاں سے آپ source کر سکتے ہیں ایبے والمارٹ ہے سیمس کلب ہے سٹیلز ڈاٹ کام ہے وش ڈاٹ کام ہے ایمازون ہے ہوم ڈیپورٹ ہے ٹیمو ہے انشین ہے یہ سارے US میں سیلرز ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کو کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں سے بھی source کر سکتے ہیں اپنے پڑکس کو تو خیال لگنا ہے کہ shipping time US کے اندر shipping time تین دن ہے اور delivery time total 11 دن ہے تو آپ کو خیال لگنا ہے کہ آپ کو جس سے بھی آپ اگر وائیڈ لیبل کرنا چاہتے ہیں سٹارٹنگ میں تو ان کا time ان کا ہر چیز میچ کرنی چاہیے اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی تھی سیلر انٹر فیس سیلر سینٹرل انٹر فیس واری تو اس کے اندر میں نے آرڈر کے اندر جا کے آپ کو سمجھا یا تھا آپ کو ساری چیزیں ذہن میں رکھنی ہے آپ کو سپلائر جب مل جائے تو اس کے بعد آپ پروڈک لسٹ کرنی ہے اس لئے میں پروڈک لسٹنگ کا لیکچر اس لیکچر کے بعد رکھا اچھا جب آپ ایک ایمازون کو یوز کریں گے بلک پرچیزنگ کے لئے تو آپ کو پروڈک کی مہنگی پڑے گی اور یا ای بے کو یوز کرتے ہیں تو پھر بلک کی طرف جب ہم جاتے تو پھر اگر آپ آل سیل کرنا چاہتے ان پروڈک کو برینڈ سے ڈسٹیبویٹر سے ہی چلانا چاہتے ہیں لیکن بلک میں لے اور دین اس کو بعد میں آپ کا پلان ہے کہ آپ پرائیوٹ لیبل کریں گے اپنا ٹریڈ مارک لگائیں گے اس میں تو آپ چائنہ سے سورس کریں بلک میں دوسری جو چائنیز سپلائر کی لسٹ مینیفیکچرر یا سپلائر کی ویب سائٹ سے میرے دوست ان کا تری پیل آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں امیس مسعود ہے ان کا تری پیل ہے ان کا یوز کر سکتے ہیں میں دونوں کے تری پیل سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں وہ میرے جنرل کو سبسکر کریں اور جو پرانے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوسروں کو بھی سجیسٹ کریں کہ یہ فری والی ٹریننگ اس کو دیکھ سکیں اگر کسی نے میرا گروپ جوائن نہیں کیا تو لرن ای کامرس فیس بک پہ سرچ کریں اور فیس بک پہ میری پروفائل کو ضرور فالو کریں کیونکہ میں ڈیلی اپ ڈیٹ اپنی پروفائل پہ ہی دیتا ہوں بڑھتے ہیں آگے تو اگر آپ کے پاس یو ایس کے اندر آپ کو 3PL چاہیئے ویسے تو بہت سارے ہیں مارکٹ کے اندر میں ایک گروپ ہے فیس بک کا جہاں پہ 3PL کی سروس مل جاتی ہیں مختلف 3PL مختلف اسٹیٹس میں یو ایس میں وہ گروپ کا لنک بھی منشن کر دوں گا لیکن یو ایس کے اندر اگین میرا ایک دوست ہے بلال محیصر اور وہ ٹیکسس میں رہتا ہے اس کا اپنا 3PL ہے اور بلکہ اس ساری چیزیں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اپنے لرن ای کامرس والے گروپ میں بھی ڈال دوں گا آپ ان دونوں سے 3PL کی سروس یو کے کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اب وہاں پہ جائیں اپنی ریلیٹیو پروڈکٹ جو ہے وہ ڈون ڈیں اس کا ٹائم ڈیلیوری ٹائم اور شیپنگ ٹائم دونوں میچ کریں اور دن آپ اس کو لسٹ کر سکتے ہیں